تو گزر کر رہے گا یہ سلامہ ہے یہ سلام نہیں ہے گانا نہ کہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اور ناظرین آپ نے اس بتمیز اور ولید بن مغیرہ کی نسلوں کا نہایت ہی حرامی نسل شخص سے سنا جو نجدی متوہ کی شکل میں استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمینی اور جان رحمت کے اظہار کرنے والے سچے صحیح العقیدہ السنی مسلمان پر یہ کہتے ہوئے ریمار کیا کہ یہ گانا ہے ماذ اللہ رب العالمین اس بتمیز کو یہ نہیں معلوم کہ حضور علیہ السلام کے رحمت ہونے جان رحمت ہونے کا اعلان یہ قرآن کرتا ہے امام احمد رضا کی دشمنی نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے خید دنیا میں جتنا یہ کھانا ہے کھا لیں قبر کے بعد سے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دنیا میں تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق یہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں سورہ انفال کے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہو فرماتا ہے وما کان اللہ لعزبہم انت فیہم اے حبیب مکرم آپ جب تک لوگوں میں ان میں تشریف فرما ہے اللہ عذاب نہیں ڈالے گا یہ حضور کی وجود مسعود ہی کی وجہ سے یہ لوگ بچے ہوئے ہیں رحمت للعالمینی کا اظہار سورہ انبیاء کے آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہو فرماتا ہے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو ساری جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہ بدتمیز جہان میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے اسے جہان میں ہوتا تو حضور کے جان رحمت ہونے کا اظہار کرتا اور یہ اظہار یا ان کی زبان نہیں قرآن پاک کی ترجمانی ہے اللہ پاک نے اپنی شان رب العالمین بیان فرمایا اور حبیب پاک کی شان رحمت للعالمین بیان فرمایا تو عالمین میں یہ ہے یا نہیں اللہ اللہ یہ کیسی نسل کا ہے خیر یہ گستاخی ان کی اصلیت کا پتہ دے رہی ہے سورہ قلم آہت نمبر 10 سے لے کر کے 14 تک میں آپ دیکھیں ولید بن مغیرہ نے صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ صرف مجنو کہا تھا دیکھئے مجنو مطلب گستاخی کا جملہ ہے اس کے رد میں قرآن پاک میں اس کے دس واقعی عیوب ظاہر فرمائے واقعی سے مطلب یعنی حضور مجنو تو ہے نہیں واقعی میں لیکن اس نے غیر واقع جملہ کہا تو اللہ پاک نے حضور کی شان کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ شان اقدس میں گستاخی رب برداش نہیں فرماتا ارشاد فرماتا ہے سورہ قلم پارہ نمبر انتیس کی آیت تنبر دس سے لے کر کے چودہ تک نون والقلم پارہ نمبر انتیس میں ترجمہ اے محبوب آپ ہر ایسے کی بات نہ سنیں جو بڑا قسم کھانے والا ہے زلیل ہے تانہ دینے والا ہے ادھر ادھر کی بکنے والا ہے دیان دیں بھلائی سے روکنے والا ہے حد سے بڑھنے والا ہے گناہگار ہے بد مزاج ہے بد زبان ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے کچھ مال اور بیٹے والا ہے اصل میں خطا یہ حرامی النسل ہے حضور علیہ السلام کی شان گھٹانے والا حرامی النسل ہے یہ ولید بن مغیرہ کی نسل ہے اللہ پاک نے ایک اصول اور ضابطہ دے دیا کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹائے گا اس کی سزا یہی ہے اور اس کی اصل میں خطا ہے لوگو عبرت پکڑو لوگو شان اقدس کو دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شمع بز میں ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نو بہار شفاعت یہ ہمارے اندوستانی اور ہمارے اردو جملے ہیں اسی کو اگر قرآن پاک میں جائیں تو وَمَا عَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ شَبِعَسْرَا کے دُلْحَا پِلَاقُونَ دُائِم دُرُود نوشَئِ بَزْمِ جَنَّتِ پِلَاقُونَ سَلَمْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے آئیشہ حضور کے اخلاق بتاؤ صبح و شام زندگی بتاؤ حضور کیسے ہیں کیا ہیں کس طرح بتاؤ تو آئیشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدو کی علیف سے وَنَّاس کی سین تک دیکھ لو پورا قرآن کردارِ مصطفیٰ ہے پورا قرآن شانِ مصطفیٰ ہے پورا قرآن اخلاقِ مصطفیٰ ہے یہ ظالم ٹرمپ کے آمد پر گانہ بجائیں تو یہ توحید کہلائے ان کی اور مصطفیٰ جانِ رحمت جو ہمارے لئے عزیز ہیں ہمارے لئے رعوف ہیں ہمارے لئے رحیم ہیں سورہِ توبہ کے آیت نمبر 128 تقلیف کا احساس ہمیں بعد میں ہوتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کو ہمارا احساس پہلے ہوتا ہے سورہِ مائدہ کے آیت نمبر 128 میں امتی امتی کہہ کر کے ہمیں مصطفیٰ جانِ رحمت بخشوائے یہ ظالم نہ عالم میں رہنے کے لائق ہیں نہ امتی میں رہنے کے لائق ہیں سنیوں اپنا ایمان بچاؤ اور سنیوں مزید گھٹ ہو مزید سخت ہو مزید تسلب لاؤ اپنے ایمان میں اپنے عقیدہ میں کہ آقا علیہ السلام تمہیں اگر شان اور عظمت دیکھنی ہو تو ہمارے اردو میں تو امام اہل سنت کا احسان ہے ہی لیکن پورا قرآن شانِ محمدی ہے تو اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بدتمیز ذہنیت سے اور ایسے متووں سے اور ایسے ولید بن مغیرہ کی نسلوں سے ایسے حرامی نسل سے ایسے بدمزاج بداخلاق سے ایسے شخص سے جو نبی پاک کی شان گھٹائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا والسلام علی من اکتبال حدہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں